آپ کا اپنا پیج پاک ایڈ اور ڈاکٹر ناصر حسین عزیز دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع رکھنے لگا ہوں وہ ہے ایف ایس سی کے بعد میڈیکل کالج اور انجنیرنگ یونیورسٹی کی انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اکیڈمیوں کی لوٹ کھسوٹ ابھی بچے ایف ایس سی کے امتیان دے کر فارغ نہیں ہوتے کہ پورے ملک میں ایڈیوشن مافیا بچوں کے انٹری ٹیسٹ کے اشتیارات اور بینرز اور پتہ نہیں کیا کیا مہم چلا کر سامنے آ جاتی ایک بچے سے پنتالیس ہزار روپے وصول کیا جا رہے ہیں انٹری ٹیسٹ کے نام پر اکیڈمی میں تیاری کروانے کے تین ساڑھے تین ہزار روپے سے لے کر ساڑھے پانچ چھ ہزار روپے تک ان سے وہ ایم سی کیوز کی کتابوں کے پیسے وصول کیا جا رہے ہیں ایک طرف یہ لوٹ کھسوٹ ہے تو دوسری طرف بچوں کے اندر احساس محرومی اور ذنی عذیت میں مبتلا کر دینے والی سخت کوفت ہے یہ کن کو ہے یہ ان بچوں کو ہے جو لوور میڈل کلاس کے ہیں جو گریب مزدور کسان اور ریڈی بان اور خانچہ فروش کے بچے ہیں جو بہت گریب ہیں اور وہ اس کو فور نہیں کھا سکتے وہ جتنے ذہین ہو جائیں وہ جتنے لہک ہو جائیں وہ مقابلے کی فضاء سے باہر جا چکے ہیں ان کے اور ان بچوں کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کیونکہ یہ بچے جو ان اکیڈمیوں میں پڑھنے جاتے ہیں یہ ہر وقت یہ کہتے ہوئے پایا جاتے ہیں کہ ہمیں تو اس سے پہلے ہی پتہ چال جائے گا کہ ٹیسٹ میں کیا آنے والا میری جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل ہے اور میں آپ دوستوں سے بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ میرے اس پیغام کو پورے پاکستان میں عام کریں تاکہ ہمارے بچے اس معاشی تفاوت اور اس احساس محرومی سے نکل سکیں اور پاکستان کا ہر بچہ اس انٹری ٹیسٹ میں برابر کا مقابلہ کر سکیں دوسری میری چیف جسٹس آف سے یہ اپیل ہے کہ ان اکیڈمیز کو فوری طور پر بند کر دیا جائے اور جو ان بچوں سے پیسے لیے گئے ہیں وہ ان کے والدین کو واپس کیے جائیں اور مقابلے کی فضاء اگر قیم کرنی اور برابر اور میرٹ لانا ہے تو چیف جسٹس صاحب براہ کرم آپ یہ تلیمی اصلاحات کا بیڑا اٹھا لیں اور میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے میں خود شبہ تدریش سے پچھلے چوبیس سال سے منسلک ہو اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اسادزہ کو کس طرح علم فروش بنایا جا رہا ہے اور کس طرح تعلیم کا بیڑا غرق کیا جا رہا ہے پاکستان میں کیا میرا پوری قوم سے یہ سوال ہے کہ کیا سبی جیک باباد نوشیر افروز اور سہود پنجاب اور خفاتہ اور دیئی علاقوں کے طالب علم جو ان اکیڈمیوں تک اکسیس نہیں رکھتے وہ انٹری ٹیسٹ میں پاس کیسے ہو سکتے ازرائی کرم اس پر غور کیا جائے اور پاکستان کے تمام حلقوں سے سیاست دانوں سے چیف جسٹس سے چیف آف آرمی سٹاف سے اور صوبائی چیف جسٹس سے میری اپیل ہے کوئیس ایشو کے اوپر فوری طور پر نوٹس لیں اور نگران وزیر اعظم اور وزیر اعلاعالہ سے بھی میری اپیل ہے کہ فوری طور پر ان اکیڈمیوں کو تاہیات بند کر دیا جائے اب آپ کہیں گے کہ اس کے مقابلے میں کیا کیا جائے سکولوں میں صبح آٹھ سے شام چار بجے تک سکول ہونے چاہیے اور تمام اسادزہ کو میں رہنا چاہیے چائنا کی ایڈوکیشن موڈل یہی ہے ترکی کا ایڈوکیشن موڈل یہی ہے لندن امریکہ کے ایڈوکیشن موڈل یہی ہے کہ بچے صبح سے شام چار بجے تک سکول میں رہتے ہیں دوپیر کو ان کو کھانے کا وقفہ دیا جاتا ہے ایک گھنٹہ سپورٹس کروائی جاتی ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر اگر تھک گئے ہیں تو جسمانی طور پر بھی وہ ایک مضبوط پاکستانی بن کر سامنے آ سکیں مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ میرے اس پیغام کو عام کریں گے اور اسے پورے پاکستان میں پھیلائیں گے آپ خوش رہیے آئیے مل کر آواز اٹھائیں تاکہ پاکستان کے نوجوانوں کو برابر یونی فارم ایڈوکیشن یکسان تعلیم کے مواقع مل سکیں اور جتنے بھی پرائیویٹ سکول ہیں جیسے چیف جسٹس صاحب نے اپنے ایک ریمارکس میں کہا میں کہتا ہوں بھٹو جتنا بھی برا ہو سکتا ہے لیکن اس کا نیشنلائیزیشن آف ایڈوکیشن اور ہیلتھ دونوں کا فیصلہ دروستہ اور سٹیٹ زیمہ دائرہ ہوتی تعلیم کے لیے برائی کرم تمام پرائیویٹ سکول اور سرکاری داروں کی کھلیوی تعلیمی دکانیں ان کو نیشنلائیز کر لیا جانا چاہیے اور سکول کا ٹائم آٹھ سے شام چار بجے تک ہونا چاہیے اور وہیں پر ہومورک کر کے بچے گھا رہا ہیں اور شام کو وہ اپنی سپورٹس میں اور والدین کے ساتھ ٹائم گزاریں امید ہے کہ آپ میرے اس پیغام کو عام کریں گے اور اس لوٹ خسوٹ کو بند کروانے کے لیے پورا پاکستان آواز اٹھائے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بہتر سوچیں اللہ حافظ